بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جی ہاں ناظرین گرامی وہ ہی ہوا کہ جس کا ڈھر تھا سعودی عربیہ کے محکمہ موسمیات نے بری طرح سے خبردار کر دیا ہے اور تمام آزمین کو ڈرا کر اور ہلا کر رکھ دیا ہے ناظرین گرامی اس سال حج کے موقع پر بیس لاکھ سے زائد آزمین حج کو شدید گرمی کا سامنا ہوگا سعودی محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے خبردار کر دیا ہے موسم سے متعلق پیشنگوئیوں کی بنیاد پر سعودی حکومت نے خصوصی اقتدامات پر توجہ مرکوز رکھی ہوئی ہے ناظرین گرامی سعودی نیشنل سینٹر کے سربراہ ایمن غلامی نے مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حج جون میں آ رہا ہے جب بہت گرمی پڑتی ہے اور فضاء میں نمی کا تناسو بھی بڑھ جاتا ہے اس کے حوالے سے ایک حالیہ ورکشاپ میں روانسال حج کے دوران غرمی کی ممکنہ اثرات کے حوالے سے ظہار خیال کیا گیا تھا ناظرین گرامی ایمن غلام کا یہ بھی کہنا تھا کہ حج کے دوران آزمین حج کے کیمپوں کے اندر کھانے پینے سے متعلق انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا جائے گا متعلقہ داروں کو موسم کی کیفیت کا پوری طرح علم ہونا چاہیے تاکہ تمام ضروری اقتدامات بروقت کیے جائیں ان کا کہنا تھا کہ اس سال بیس لاکھ سے زائد افراد حج کریں گے شدید گرمی میں ان کے لیے تمام ضروری انتظامات گیر معمولی توجہ چاہتے ہیں ناظرین گرامی امید کرتا ہوں کہ آج کی انفرمیشن آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر انفرمیشن اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور جانے سے پہلے ہمارے چینل جس انفرمیشن کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ